ایک بھانجہ جو اپنے ماما کی بارات میں پہنچتا ہے اور جب اس کی نظر پڑتی ہے اپنی مامی کی اوپر تو مانو اس کا دل اپنی مامی کو پہلی نظر میں اس کا دل آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی مامی کو اپنی دلہن بنا لے گا اور اتفاق کی بات دیکھئے کہ جب مامی گھر آتی ہے تو مامی کا دل بھی اپنے بھانجے پر آ جاتا ہے دونوں کی پریم کہانی چل رہی تھی دونوں پوری پوری رات ایک دوسرے سے بات کرتے ملتے جھلتے شادی کی پلاننگ ہو چکی تھی لیکن اچانک سے وقت ایسا بدلتا ہے کہ دونوں کی پریم کہانی میں مامی ایک قتل کر دیتی ہے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے بڑی ہی پلاننگ کے تحت لیکن آخر قتل کس کا ہوتا ہے اور ایک نابالک جو بھانجہ تھا اس کو پہلی نظر میں مامی کیسے پسند آئی دونوں کی پریم کہانی شروع کیسے ہوئی اور اس کا انت کیسے وہ یہ جو کہانی ہے آج کی بے حد آپ کو حیران کر دے گی اور زیادہ تر معاملے فیلال میں ایسے ہی چل رہے ہیں زیادہ تر رشتوں میں بھابی مانجی ماما چاچی ایسے رشتوں میں عویس سمبند چل رہے ہیں لیکن ان عویس سمبندوں میں یہ عویس سمبند جب شروع ہوتے ہیں اور آخر میں قتل تک کیسے پہنچتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو کہانی سنائیں گے وہ سن کر آپ کو پتہ چل جائے گا تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں تو دوستہ میرے نام مال سے امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے سرکشت ہوں گے اور ہماری دعائیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں کہ آپ سرکشت رہیں اور یہ ویڈیوز لانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ سافدان بھی رہ سکیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے تھوڑا بہت ذرا سا بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہو تو جلدی سے نیچے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس والے چینل پر ایک لاکھ سبسکرائبر جلدی سے پورے کروا دیں آپ لوگ جلدی سے پورے کروائیں گے تو اچھا لگے گا اور آپ گھٹنا کی طرح بڑھتے ہیں جو آجشی گھٹنا ہے وہ مدھے پردیش کا اندور زلا ہے اور اسی اندور زلا کا ایک بددود نگر ہے اسی بددود نگر میں رہنے والی پوجہ جو اپنے پتی روپ سنگھ رات اور اپنے چھ سال کے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی زندگی ملکل ٹھیک ٹاک چل رہی تھی لیکن اچانک سے چودہ فروری کی رات اس کے جو پتی ہیں روپ سنگھ وہ گھر سے لگ بک ساڑھے گیارہ وجہ کی ٹائم پر باہر نکلتے ہیں کودہ فیکنے کے لیے لیکن اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر نہیں آتے وہ سارے رشتیداروں میں فون لگاتی ہے اب رات کے ساڑھے گیارہ وجہ سے وہ فون لگانا شروع کرتی ہے اپنے بھتیجوں کو اپنے بھانجوں کو اپنے رشتیداروں کو سب کو فون لگاتی ہے اپنے دیوروں کو بھی فون لگاتی ہے ان سے بولتی ہے کہ میرے پتی کچھرا فیگنے کے لیے گئے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا اور وہ اس پوٹی سے گئے ہیں اب صبح کے چار بچ جاتے ہیں لیکن ابھی تک جو روپ سنگھ تھے ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہر کوئی حیران تھا کہ بھلا ایک شخص جو ساڑھے گیارہ وجہ کی ٹائم پر گھر سے بہار نکلتا ہے کچھرا فیگنے کے لیے لیکن لوٹ کر واپس نہیں آتا کوئی ابھی پولیس میں بھی نہیں گیا تھا کیونکہ رات کا سمیہ تھا اب فون پر فون کی جا رہے تھے فون لگ تو رہا تھا لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا پتنی بھی بہت زیادہ رو رہی تھی پوجہ اور پوجہ کا ایک چھ سال کا بیٹا وہ بھی اپنے پتا کو یاد کر 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 رو رہا تھا اب سارے لوگ چاروں طرف ڈھونتے پھر رہے تھے اور اسی بیچ کچھ لوگ ڈھونتے ہوئے جو ہائیوے کے جو وہاں پر روڈ ہے ہیرہ کھیڑی پولیا ادھر کی طرف ڈھونتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہ دیکھتے ہیں کہ روپ سنگھ کی اسکوٹی پڑی ہوئی ہے پولیا کے پاس ہی پڑی ہے اور تھوڑی دور جا کر دیکھتے ہیں کہ روپ سنگھ بھی پڑے ہوئے ہیں فوراں رشتیدار موقع پر اسکوٹی کو اٹھاتے ہیں روپ سنگھ کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے سر سے خون بہیا ہوا تھا فوراں ان کو اٹھا کر وہاں کے سرکاری اسپطال میں پہنچتے ہیں اب یہ ایکسیڈنٹ کا ماملہ تھا کہ روپ سنگھ کوڑا فیکنے کے لیے گھر سے نکلے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوگا ہے سب لوگ کو یہی لگ رہا تھا پولیس کو سوچنا دے دی جاتی ہے وہیں جب ایکسیڈنٹلی ڈیتھ کا ماملہ ہوتا ہے تو پوسٹ مارٹم تو ہمیشہ ہوتا ہے مطلب جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا تو پوسٹ مارٹم ہونا کمپل سری ہے اب ڈاکٹر جب دیکھتے ہیں کیا مطلب یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ڈاکٹروں کو لگتا ہے پولیس کو لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہے پوسٹ مارٹم کیلئے بھیج دیتے ہیں اب دوسری طرف جو یہ روپ سنگھ کی پتنی ہے پوجہ اور ان کا چھوٹا بیٹا یہ جو فیملی تھی جو روپ سنگھ تھے ان کی سات سال پہلے شادی ہوئی تھی پوجہ کے ساتھ اور اسی کے ساتھ یہ اپنے گھر میں رہتے تھے چھ سال کا ان کا بیٹا تھا اور اچانک سے یہ حادثہ ہو گیا کچھرہ پھیکنے جانے کیلئے اب پتنی کا جو روٹی روٹی تھا بڑا برا حال تھا پتنی بار پتنی پوجہ بار بار بہوش ہو رہی تھی اب پولیس بھی اور جو محلے والے تھے سارے لوگ افسوس کر رہے تھے کہ اب اس بیٹے کی پرورش کون کرے گا اور پیچھاری پتنی اس کا تو روٹی روٹی برا حال ہے ہر کوئی پتنی کو دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آسو آ رہی تھی کیونکہ پوجہ اتنے برے طریقے سے رو رہی تھی اس کو اپنا سر پیٹ رہی تھی کبھی بھیوش ہو رہی تھی کبھی اپنے بالوں کو کیچ رہی تھی اس کی دکھ کی انتہا نہیں تھی لیکن اچانک سے پولیس کو ڈاکٹر سوچنا دیتے ہیں ڈاکٹر پولیس کو فان کرتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو باڈی آئی ہے روپ سنگھ کی یہ ہمیں ایکسیڈنٹ نہیں لگ رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے کیا یہ ہتیا کا معاملہ ہے اب جو ڈاکٹرز یہ بات بولتے ہیں تو پولیس بھی احران ہو جاتی ہے پولیس پوچھتی ہے کیسے کیونکہ ابھی کچھ زیادہ گھنٹی نہیں ہوئے تھے جب پولیس یہ پوچھتی ہے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو روپ سنگھ ہے ان کے صرف سر میں چوٹ لگی ہے ورنہ پورے بدن کا کسی بھی حصے میں کوئی چوٹ نہیں ہے کوئی گھسٹ نہیں ہے اور دوسری بات کہ جس گاڑی سے ایسا لگ رہا ہے سکوٹی سے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس سکوٹی کے اوپر بھی کوئی سکریچ نہیں ہے مطلب ہلکا سا سکریچ ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایکسیڈنٹ ہوا ہو گاڑی ٹکرائی ہو اور روپ سنگھ کے شریعہ بھی بلکل صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ روپ سنگھ کے سر میں کسی نے کچھ مارا ہے اور پھر ہتیا کی گئی ہے اب پولیس ہتیاروں کو پولیس کاتل کو ڈھونڈنے کے لیے جانچ پرتال کرتی ہے جو روپ سنگھ کی پتنی پوجہ تھی ان سے پوچھتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی کا شک ہو کچھ ماملہ ہو تو پوجہ بولتی ہے کہ ہمارا پریوار کا ماملہ ہے زمین کا ماملہ ہے میرے جو دیور ہیں ان کے ساتھ زمین کا ماملہ چل رہا تھا ویوات چل رہا تھا اب یہ سنتے ہی پولیس اور بھائیوں سے پوچھتا کرتی ہے کسی نے پلاننگ کے تحت اتیہ کی ہو پولیس کو بھائیوں کی اپرشک ہوتا ہے پولیس بھائیوں سے پوچھتاچ کر رہی ہوتی لیکن اسی بھی جب پولیس پوجہ کے گھر پہنچتی ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے جو پوجہ کا چھ سال کا بیٹا ہے چھ سال کے بیٹے کو بلاتی اور اس سے پیار سے پوچھتی کہ بیٹا تم نے اپنے پتا جی کو کب دیکھا تھا پتا جی سے کوئی بات ہوئی کسی کی کوئی بوچھ ہوا ہو تو وہ بولتا ہے کہ جس دن ہمارے پتا جی گھر سے گئے ہیں گائب ہوئے ہیں اس دن ماں اور پتا جی کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی پتا نے ماں کو مارا تھا اور پتا جی اس دن کہیں بھی نہیں گئے کیونکہ پتا جی شراب کی بہت زیادہ نشیے میں تھے وہ یہیں پر بستر پر پڑے ہوئے تھے اور وہ سو گئے تھے وہ تو کچھرا پھیکنے کیلئے گئی نہیں اور ساڑھے گیارہ بجے کی ٹائم سب سو جاتے ہیں رات کو کوئی کچھرا نہیں پھیکتا صبح کی ٹائم پر ہی کچھرا پھیکا جاتا ہے یہ بات سننے کے بعد اب پولیس کا شک روپ سنگھ کی پتنی کو اوپر جاتا ہے اسی لیے پوجہ کی کال ڈیٹیلز چیک کی جاتی ہے کہ آخر جس دن لڑائی ہوئی اس دن یہ جو لڑائی جس دن ہوئی ہے جانے اس دن کس کس کو کال کی ہے جب پوجہ کی کال ڈیٹیلز چیک کی جاتی ہے تو اس میں تین چار نمبر نکلتے ہیں جو چودہ فروری کی رات کو ہی جن پر کال کی گئی تھی اور پوجہ نے چودہ فروری کی رات کو کئی لوگوں کو کال کی ہے اور ان کالوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پوجہ جو بلکل الگ ہیں جو رشتیداروں میں نہیں ہیں وہ بلکل الگ رہنے والے ہیں اور اس میں ایک شبم بھی ہے جو پوجہ کا بھانجا ہے اب پولیس جن لوگوں کی نمبروں پر کال کی گئی تھی ان کو گرفتار کرتی ہے ان کو حراست میں لیتی ہے ان کے گھر سے جن لڑکوں کو پولیس نے چار کو گرفتار کیا وہ نابالک تھے چاروں کو لاغنے کے بعد ان سے پوچھتی ہے کہ بھلا جو جو پوجہ ہے جو روپ سنگھ کی پتنی ان سے تمہارا کیا میٹر ہے تمہاری کیا باتچیت ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں سر ہماری کوئی باتچیت نہیں ہوتی ہم تو جانتے تک نہیں ہیں یہ بولنے کے بعد ان کو کال ڈیٹیلز دکھائی جاتی ہے ٹائمنگ دکھائی جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ سر ہماری کوئی گلتی نہیں ہے ہم نے جو کچھ کیا وہ شبھم کے کہنے پر کی اور جو حدتے ہم نے کی ہے وہ شبھم کے کہنے پر کی ہے شبھم نے ہم سے بولا کہ صرف تھوڑا بہت مارنا آئے لیکن ہمیں نہیں پتا تھی شبھم نے تو روپ سنگھ کو موت کے ہی گھاٹ اتار دیا پولیس حیران ہو جاتی ہے کہ یہ چار کیا بول رہے ہیں اور یہ شبھم جو بھانجا ہے وہ موت کے گھاٹ کیوں اتروائے گا بھلا آخر ماملہ کیا ہے شبھم کو گرفتار کیے جاتا ہے اور جب پورے ماملے کی پولیس تحقیقات کرتی ہے جانچ پر اتال کرتی ہے تو پتا یہ چلتا ہے کہ یہ جو بھانجا ہے جو شبھم ہے اس کی عمر محض بائیس سال ہے اور یہ پہلے بہار کام کرتا تھا اور جب یہ جو یہ جو روپ سنگھ ہے ان کی شادی ہوئی تھی تب یہ بارات میں گیا ہوا تھا یہ بتاتا ہے کہ جب یہ بارات میں گیا ہوا تھا اور اس نے اپنی مامی کو دیکھا تھا تو اس کا دل اپنی مامی کی اوپر آ گیا تھا لیکن رشتے میں مامی تھی تو وہ بھلا کیا کرتا وہ کیسے کرتا اور بارات آنے کے بعد واپس آنے کے بعد یہ کام کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے اور پھر کبھی کبھی اپنی مامی کے گھر آتا تھا لیکن چھے مہینے پہلے یہ اندور میں ہی رہنے کے لیے آ جاتا ہے اور چھے مہینے سے یہ اندور میں تھا اور برابر ہر روز اپنی مامی کے پاس آتا تھا اس بیچ اس کو پتا چلتا ہے کہ جو اس کے ماما ہیں وہ شراب کے نشے میں روز اس کی مامی کو مارتے ہیں تکلیف میں رہتی ہیں تھوڑے سے دکھ کو بانٹتا ہے اور دکھ بانٹنے کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب دونوں کی بات چیز زیادہ ہونے لگتی ہے تو موقع تلاش کر فوراں اپنی مامی کو یہ پرپوس کر دیتا ہے مامی کو پرپوس جیسے ہی کرتا ہے مامی کا دل تو بیسے بھی دکھا ہوا تھا اپنے پتی کی پٹائیوں سے ماروں سے تو وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے 6 مہینے سے لوگ کی برابر پریم کہانی چلتی ہوئی آ رہی تھی اب یہ جو پوجا تھی یہ اپنے بھانجے یعنی اپنے پریمی شبم کو بولتی کہ میرا پتی پیٹتا ہے بتاؤں میں کیا کروں میں تم سے پیار کرتی ہوں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں شبم بھی اس کے پیار میں ڈوب چکا تھا اور پھر اسی بیچ یہ دونوں فینسلہ کرتے ہیں کیسا کرتے ہیں جو شبم ہے وہ بولتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں جو میرے ماما ہیں ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں ان کو کلیر کر دیتے ہیں اس بات پر پوجا مان جاتی ہے اور چودہ فروری یہ لوگ پلاننگ پہلی کر چکے تھے لیکن چودہ فروری کو جب روب سنگھ اپنی پتنی کو شراب کے نشے میں مارتا ہے تو پوجا گصے میں فوراں شبم کو فان کرتی ہے اور اسی وقت شبم بیٹا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور وہ فوراں بولتا ہے کہ ایسا کرو میں آ رہا ہوں اپنے دوستوں کو لے کر پلاننگ تیار کر لو اس کے موہ میں کپڑا ٹھوسنا ہے اور پھر موت کے گھاٹ اتاریں گے شبم اپنے دوستوں کو پیسوں کو لالا جی دیتا ہے دس ہزار کا پندر ہزار کا اور بولتا ہے کہ تھوڑا بہت مارنا ہے پیٹنا ہے اور واپس آ جائیں گے لوٹ پارٹ کر کر یہ بول کر اپنی پریمی کا پوجہ کو فون کرتا ہے وہ گیٹ کو کھول دیتی ہیں وہ پانچ دوستوں کے ساتھ مل کر اندر پہنچتا ہے اور اندر جانے کے بعد سب سے پہلے جو مو تھا اس کو اوپر تکیہ رکھ کر ڈنڈوں سے وار کرتا ہے اور جیسے ہی خون نکلتا ہے تو ایک پولیتھن کا انہوں نے انتظام کر رکھا تھا کہ خون پورے گھر میں بہنا اس لیے پولیتھن کو موہ میں فسا کر اس سے خون کو روکتے ہیں اور مارنے کے بعد باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے سے پہلے ان چاروں کو یہ باڈی دے دیتا ہے اور پھر جو اس کی پریمی کا ہے مامی ہے وہی پر یہ سممند بناتا ہے مطلب جب اس نے ہتیا کی تھی اپنے ماما کی ہتیا تو اپنی مامی کی پریمی کا کے ساتھ یہ وہی پر سممند بناتا ہے اور پھر باہر آتا ہے اور اسی اسکوٹی کے اوپر اپنے ماما کی اسکوٹی پر لاش رکھ کر پولیا کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں پر لاش کو فیق دیتا ہے گھر میں جتنے بھی تکیے پر خون وغیرہ لگا تھا ان کو لے جا کر الگ جگہ پر چھپا دیا جاتا ہے کہ کسی کو بھی شک نہ ہو کسی کو پتا نہ چلے سب کو یہ لگے کہ ایکسیڈینٹل ڈیتھ تھی ایکسیڈینٹ ہوا ہے اس وجہ سے موت ہوئی روپ تنگی لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کی وجہ سے اور یہ جو گاڑی تھی اس میں ایک بھی گھسٹ نہ آنے کی وجہ سے یہ پکڑا گیا جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ خود پتنی نہیں اپنے پتی کو بھنجے کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ اتار دیئے تو ہر کوئی دھانتوں تلے انگلیاں دوا لیتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اویس سممند ہوتے ہیں رشتداریوں میں اور ایک اندھا سممند ہوتا ہے جو گندہ سممند ہوتا ہے وہ ایسے ہی لاسٹ میں ایسے کارنگروا دیتا ہے اب دیکھئے جو شبم نے ہتیا کی نہ اس کو اپنی پریمے کا مامی ملی اور جو مامی ہیں اب وہ زندگی بھر جیل میں رہے گی لیکن اس میں زندگی جو خراب ہوئی ہے وہ اس بچے کی ہوئی ہے اس کے پتہ کی موت ہو گئی ماں کو جیل ہو گئی اب وہ بچارہ بلکل انات ہو گئی اکیلہ رہے گا زندگی بھر کیسا رہے گا آپ اس گھڑنا پر کیا بولنا چاہئے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور فلال میں آج لیٹ ہو چکے ہیں اس لئے کمنٹ ہم اگلی ویڈیو پڑھیں گے تو جلدی سے نیچے جا کر کمنٹ کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں